اسلام علیکم ویورز میں ہوں شمائل آنور اور میں ہوں ایک سرٹیفائیڈ شیف آج میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ڈیفرنٹ فلیور والے سافٹ اور سپونجی اورنچ ٹی کے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو آپ بہت ہی آسانی سے بغیر کسی بلینڈر اور بیٹر کے گھر میں بنا سکتے ہیں تو چلیئے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بنانے کے لیے یہاں میں نے ایک کپ بھر کر پسیچینی اور تین انڈے ڈال دیئے اور اب میں اس کو ویسک کی مدد سے اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی چینی اور انڈوں کے مکسچر کو ہم اتنا پھینٹ لیں گے کہ یہ بلکل فلفی شکل میں آ جائے تو پھر ہم اس میں باقی کے انگریڈینٹس ڈال دیں گے یہاں میرے پاس ایک بڑے اورنج کا جوز ہے وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا اسی کے ساتھ یہاں میرے پاس 150 ml دہی ہے اس کو ڈال دینے کے بعد 100 ml ویجیٹیبل آئل ڈال دیں گے اور آئل کے بعد یہاں میرے پاس ایک مالٹے کا زیسٹ ہے زیسٹ اتارنے میں دھیان کیجے گا کہ اس کے نیچے والا پارٹ جو کہ سفید رنگ کا ہوتا ہے وہ نہ آئے کیونکہ وہ کڑواہٹ لے کر آتا ہے ہمارے کھانے میں اس کو ہم مکس کر لیں گے اور پھر یہاں میرے پاس دو کپ میدہ ہے اس کو میں چھان کر اس مکسچر میں ڈال کر مکس کر دوں گی میدے کے بعد ہم اس میں 1 ٹی سپون بیکنگ پاورڈر ڈال دیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ لمس نہ رہنے پائیں لیکن اوور مکسنگ ہمیں آوائیڈ کرنی ہے ہمارا کیک کا بیٹر بن کر تیار ہو چکا اب ہم اس کو ایک مولڈ میں ڈال دیں گے جس کو میں نے پہلے ہی بٹر پیپر لگا کر تیار کر لیا تھا مولڈ میں ڈال لینے کے بعد ہم اس کو 3 سے 4 دفعہ اچھی طرح جھٹک لیں گے تاکہ اگر اس میں کوئی air bubbles ہیں تو وہ نکل جائیں اور اب ہم اس کو پہلے سے پری ہیٹڈ آوون میں 180 ڈگری سینٹی گریڈ پر 35 سے 40 منٹ بیک کر کے نکال لیں گے آپ اس کو پتیلے میں بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں کیک کو تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈی مولڈ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیک پر بیک سائٹ سے بھی کتنا زبردست کلر آیا ہے یہ انتہائی فلیور فل اور سوفٹ اور سپانجی کیک بن کر تیار ہوتا ہے پرائے ضرور کیجئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائکن شیئر کرنا مت بھولئے گا رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اگلی کسی مزیدار سی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ